الاسر انٹرنیشنل اسلامی کنونشن برنگنگ پوزیٹیو چینج ان پیپلز لائیوز اگر چاہدے ہو کہ زمین میں مسلمانوں تمہاری خلافت ہو تمہاری حکومت ہو تمہارا دین اسلام سب دین پر غالی بڑھے اور تم کو عمر اور آفیت کی زندگی ملے تو ایک شرط ہے رب العالمین کی یا عبدون علی لا یشرف نبیش ہے صرف میری بندگی کرو میرے علاوہ کسی بڑھے لیکن ردائے توحید تار تار کر دی گئی بیدتوں کا ڈنکا بج رہا ہے گناہوں کا سیناب مڑا ہے حکومتیں چھل گئی مسلمانوں سے دشمنوں کا تسلط اس کے سبب ہم خود رہے ہیں معاشرے میں گناہ پھیلا ہوا ہے انکار منکر نہیں ہے تو جماعتیں نکلیے بھلائی کی طرف دعوت دو بولو نماز پڑھو تقویٰ تحرط کرو تصویح و تحلیل کرو داری منڈے کو مت کہو داری رکھو شرابی کو مت کہو کے شراب چھوڑو منکر پڑھیں انکار مت کرو عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں ہے ان المنکر جس طرح سے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں ایک بازو سے کبھی کوئی پرندہ اڑتا نہیں ہے اسی طریقے سے جب تک بھلائی کا حکم نہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکو نہیں معاشرہ مسئلہ نہیں ہو سکتے اور شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ ایسے شیخ علیہ السلام کے لقب سے وہ لقب نہیں ہوئے ایک جملے میں بات ختم کر دی کہا کہ دشمنوں کے تسلط کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مشایخ اور عمراء اور صلاتین فرقہ بندیوں میں پڑ گئے دو مسلم کنٹری میں بھی اتفاق اور اتحاد نظریاتی جنگ ہے جتنے مولوی اتنی فکر اتنے مسرکی جھگڑے شیخ علیہ السلام کہتے ہیں کہ علماء اور مشایخ کا اختلاف اور عمراء اور صلاتین کا اختلاف امت مسلم پر دشمن کے تسلط کا سبب ہے اگر یہ عمراء اور حکمران وقت اپنی رعایہ میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یہ علماء دین امت کو مسلکی گڑوں بندیوں میں نہ پھٹیں اور کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر خود متحد ہو جائیں اور اتحاد کی دعوت دے کہ او اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کے طرف امت واحدہ بنج کر پھر انشاءاللہ دنیا کے سینے پر راج کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی